کیا آپ جانتے ہیں کہ تحجد محبت کی تکمیل ہے؟ اللہ سے محبت کی تکمیل باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے مگر تحجد کے لئے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے شاید اسی لئے تحجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چھپ چاب سر کو جھکا لیا جائے تب ہی تو اللہ کی سب سے لادلی عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ اپنے لادلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے کبھی غم دے کر اور کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لئے پکارنے کے لئے کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ تو آزمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے وہ جو دور لگ رہا ہے نا تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سجدوں کو کبھی سایا نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے رستے نکال دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا غنہ کی خوف سے آرہی ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا غنہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی پھر تحجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادورہ رہ گیا ہو تحجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں تحجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ کوئی تحجد پڑتا ہو تو وہ اپنی محبوب کی محبت ہی مانتا ہو کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے وہ تحجد کے توفیق بھی جناب انہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو رازی کرنا آتا ہو تحجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجد میں اللہ سے باتیں کی ہو جس نے تحجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو تحجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کی قریب بہت ہی قریب کر دیتی ہے اور تحجد میں مانگی گئی دعاوں پر کن کی بارش ہوتی ہے جب بندہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی وہ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور نہ ان کے پیچھے باگنا پڑے گا اس لیے نماز پڑو اور تحجد کی نماز پڑو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو